بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں جو آپ کو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں یہ بہت مجرم وظیفہ ہے جس نے بھی پڑھا وہ دعائیں دیتا ہے وظیفہ پڑھنے سے کچھ ملے یا نہ ملے لیکن اس کے پڑھنے سے اللہ پاک کی ذات راضی رہتی ہے اگر اللہ پاک کی ذات راضی ہو جائے تو سمجھو آپ کی آخرت بھی سمر جائے گی اور آپ کی دنیاوی مشکلیں ہیں وہ بھی آسان ہو جائیں گی اللہ پاک کو جب بھی آپ پکارو اللہ آپ کی شارعہ کے قریب ہے وہ سنتا ہے یہ ام سب کا ایمان ہے آپ جب بھی سچے دل سے استغفار کرو گے تو وہ آپ کی دعائیں قبول فرمائیں گے سب سے پہلے ام پر جو فرض نماز ہے اس کو پبندی سے پڑھنا چاہیے اس سے ہی ہماری ساریاں پرشانیاں ختم ہو جاتی ہیں آپ جب بھی نماز ادا کرو گے تو آپ کو سکون محسوس کرو گے وہ سکون اللہ سے ہم کلام ہونے کے بعد ملتا ہے آپ نے کرنا کیا ہے صبح و فجر کی نماز کے بعد تسبیح سے فارغ ہو کر آپ پہلے درودِ عبرائیمی تین بار پڑھنا ہے اس کے بعد آپ سو بار یا رب بنا یا رب بنا پڑھنا ہے آخر میں تین بار درودِ عبرائیمی پڑھ لینا ہے اللہ کو راضی کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے اور اتنا مشکل بھی نہیں ہے لہذا آپ گڑا کر اللہ کے حضور دعا کریں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعائیں قبول فرمائیں گے آمین سبح آمین اللہ آپ سب کا اور میرا آمی ہو ناصر ہو